موسیقی مارنگ دوستو خدام کی تعریف اور اس کی حمد ہو تمام دیکھنے اور سننے والے دوستوں کے خدمت میں پادی سلمان یوسف کا سلام عرض ہے اور اس ایمان کے ساتھ کہ یقینا خداون کی شفقت اور سلامتی آپ لوگوں پر ٹھہری ہوئی ہے خداون کا فضل اور اس کا اتبنان آپ لوگوں کو کھیرے رہے اور دوستو آپ سب لوگوں کو نانے بکا اس مارنگ ڈیووشن میں خوشاندید کہتا ہوں اور یہ امید کرتا ہوں کہ خداون میں آپ سب لوگ بھلے چنگے ہیں خداون میں شاد رہیں اور آئیے اپنے سنوں کو خداون کے حضور جھکائیں اور دعا کریں خدا باپ خدا بیٹے اور خدا رول قدس کے نام میں آمین پروردگار مہربان زندہ جلالی قدوس خداون ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو زندگی کا مالک ہے اور پروردگار ہے تو بزرگ اور سچا اور قادر مطلق ہے اپنی رامت کی قصت ظاہر کر اور خداون ہماری اس الالصب پیارے باپ اسمانی کی جانے والی ریاست کو قبول فرما اور ہمارا یہ دن تیرے نام کے وسیلے سے بابرکت ہو یہ سکھ نام میں آمین آمین خداون کی تعریف اور اس کی حمد ہو دوستو اور بے شک آج کے اس سارے خوبصورت وقت کے لیے ہم خداون کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ جب ہم خداون کی تعریف اور اس کی حمد کے لیے اپنے دن کے آغاز ہی میں اس کے حضور میں جھکے ہیں تو ہماری اس ساری ریاضت کو خداون قبول فرمایا اور خداون کر رہا ہم اور اس کی بزرگی ہم سبوں کے ساتھ ساتھ رہے اور آئیے مل کر خداون کے نام ہم کو عزت و جلال دیں اور اسی کی پرستیش اور اسی کی تعظیم کرتے ہوئے زبور نمبر اٹھارہ گائیں گے آپ پہ اپنوں ہتھ ودا کے میں نو رب بچاوے گا اوہو ڈونگے پانی وچوں میں نو کھچ لے جاوے گا اور آئیے خداون کی تعریف کریں گے تعلیم جا کے خوشی کے ساتھ خداون کی مدہ سرائی کرتے ہوئے اسی کے نام کو عزت و جلال دیتے ہوئے حاللویہ موسیقی 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 پریز دہ لورڈ پریز دہ لورڈ کھداون کی تعریف کرتے ہیں اس خوبصورت زبور کے لیے اور کھداون کے نام کو عزت و جلال دیتے ہیں اور عزیزو آئیے تھوڑی وقت کے لیے ہم کھداون کے زندہ پاک کلام پر اپنی توجہ مرکوز کریں اور آج ہم اپنی رہنمائی کے لیے خدا ان کے زندہ اور بزرگ کلام میں سے دیکھیں گے مقدس لوکا طبیب کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اس کا چوبیسوں باب اور اس کی چیلیجویں آیت اور خدا ان کے کلام میں یوں لکھا ہے اور ان سے کہا یوں لکھا ہے کہ مسیح دکھ اٹھائے گا اور تیسے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا خدا ان کے کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت ہو آمین ہی اپنے سروں کو خدا ان کے حضور جھکائیں دعا کریں جلال کے بادشاہ پرودگار آسمانی باپ ہم تیرا شکر بجالاتے ہیں خدا ان تو جو محیب اور قدوس ہے تو جو سچا اور برحق ہے خدا ان خدا تو ہی فاتح اور تو ہی پرودگار ہے خدا ان اپنے جلال اور اپنی کسرت کی دولت کے موافق ہم سبوں کو اپنے حکمت اور دنائی کے روح سے عراستہ کر تاکہ ہم تیرے کلام اکدس پر گوھر کریں خدا ان یسو کے نام میں آمین دوستو خدا ان کی پرستش اور اس کی تعریف کرتے ہیں بے شک وہی تمام تر تعریف اور تمام تر حکمت اور دنائی کا وسیلہ ہے اور خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں آج کے زندہ کلام کی آیت کے لیے جو میں نے ابھی آپ کے لیے تلاوت کی اور اگر ہم نے بغور اس آیت مبارکہ کو سنا تو ہم نے اس میں کیا دیکھا کہ ضرور ہے کہ مسیح دکھ اٹھائے گا اور پھر تیسے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا یہ کون کہتا ہے مقدس لوکہ طبیب نے اس بات کو تحریر کیا روح القدس کی تحریر کے وسیلے سے اور دوستو اگر ہم اس سارے محول کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس سارے سینیریو کو یاد کریں تو آج میں آپ لوگوں کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ رومیوں نے کوہ کلوری پر ہونے والے اس واقعے سے پیشتر اور اس کے بعد ہزار ہا لوگوں کو مسلوب کیا سلیب پر لٹکا کر اس جہان فانی سے رخصت کیا اور کیونکہ رومی امپائر میں جو سب سے بھیانک اور سب سے خطرناک سزا تصور کی جاتی تھی موت کی وہ کسی شخص کو مسلوب کرنا تھا اور اسی کام کے تحت انہوں نے خدا ونیسو مسیح کو بھی مسلوب کیا سلیب جو کہ بربریت کا نشان مانی گئی سلیب جو کہ انتہائی قرب کا نشان تصور کی گئی لیکن آخر ایسی کونسی وجہ تھی کہ وہ سلیب جو کل تک بربریت ظلم اور لانت کا نشان سمجھی جاتی تھی آج جہان کے لیے وہ نجات کا باعث ہو گئی اور آج نجات کا سمبل بن کر پوری دنیا میں ہم سلیب کو پھیلتے ہوئے دیکھتے ہیں دوستو اگر ہم خدا ونیسو مسیح کی ساری زندگی کو دیکھیں اور اس کے اس سارے سلیبی موت کے واقعے کو یاد کریں اور اس کے تیسے دن جی اٹھنے پر ایمان لاتے ہوئے اس کو اپنے ذہن میں تازہ رکھیں تو یاد رکھیے کہ خدا ونیسو مسیح جو کہ اپنے وعدے کے موافق جو کہ اپنے کہنے کے موافق تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے تو خدا ونیسو مسیح کے جی اٹھنے کا یہ اجاز تھا کہ اس نے اس لانتی سلیب کو آج جہان کی نجات کا ایک واضح امر اور ایک واضح سمبل کرا دے دیا ایک ایسا نشان اور ایک ایسا سائن کہ جو شخص سلیب کے تلے آتا ہے وہ کبھی بھی اپنے گناہوں میں بکی نہیں رہتا بلکہ خدا اس کو بحال کرتا ہے خدا اس کی زندگی پر اپنی مہر سبت کر دیتا اور دوستو یاد رکھیں کہ اگر خدا ونیسو مسیح نہ جی اٹھتے اور اگر خدا ونیسو مسیح اپنے کہے کہ موافق تیسرے دن مردوں میں سے زندہ نہ ہوتے تو آج کوئی بھی زی شعور شخص جو ہے وہ سلیب پر لگے ہوئے مسیح کے خون کی قدر و قیمت کو کبھی نہ پہچان پاتا کیونکہ ہم نے سلیب پر دیکھا کہ کس طرح سے خدا ونیسو مسیح نے تن تنہا گناہ کا بار اپنے اوپر اٹھا کر ہمارے گناہوں کی نجات کے لیے کفارہ دیا بے شک یہ ایک ایسی موت تھی کہ جس کے مطابق ہم دیکھ سکتے ہیں کہ تاریخ کے اوراک ہمیں یہ بات بیان کرتے ہیں کہ ایک ایسی موت کہ جس میں پل پل اس سلیب پر لٹکا ہوا شخص جو ہے کئی گھنٹوں تک اپنی موت کا منتظر رہتا اور پھر اس کی شدت اور اس کا کرب اور بڑھتا کہ جب زندہ شخص کا گوشت کھانے کے لیے گد اور جنگلی کوئے اس کے گرد مندلانا شروع کرتے ہیں اور لمحہ بلمحہ انسان کی جان سلیب پر لٹکے ہوئے نکلتی تھی لیکن دوستو ہم خداون کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارے خداون مسیح نے اس سلیب کو جو کل تک ایک لانت کا نشان تصور کی جاتی تھی جو دکھ اور بربریت سے بھری ہوئی ایک سلیب جو ایک نشان مانا جاتا تھا خداون نے تیسے دن مردوں میں سے زندہ ہو کر اپنے کہے کہ موافق جی اٹھنے کے بعد اس سلیب کی بربریت کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا اور نہ صرف ختم کیا بلکہ اس نے ہمارے لیے نجات کے دروازوں کو بھی کھول دیا پریز دی لڑ اور اس بات کے لیے ہم خداون کی تعریف کرتے ہیں اور دوستو یہ ایک ایسا نشان تھا کہ جس پر لٹکا ہوا شخص جو ہے وہ لمحہ بلمحہ اپنی زندگی اور موت کے درمیان کش مکش کی جو جنگ لڑتا تھا اور موت کے اس رکس کو جو اس کے آنکھوں کے سامنے جاری رہتا اس کو دیکھنے پر مجبور رہتا تھا اور ہمارے خداونی عیسیٰ مسیح نے اس سلیب پر لٹکے ہوئے ہماری نجات کی فکر کرتے ہوئے اپنی جان سلیب پر قربان کی اور اپنا بے سکیمتی خون انہوں نے سلیب پر بہایا اور سلیب پر بہا ہوا وہ لہو آج میری اور آپ کی نجات کا ایسا سامان پیدا کرتا ہے کہ جس کی نظیر نہیں ملتی اور آج دوستو خدا ان کے بزرگ کلام ہی کہ تعلق سے جب ہم اس بات کو سمجھیں اور اس پر غور کریں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ایک مردہ شخص ہمارا مسیحہ نہیں ہو سکتا ایک بند قبر ہمارے لئے آسمان کے دریچوں کو کیسے کھول سکتی تھی تب ہی تو خداونی عیسیٰ مسیح اپنے کال کے موافق تیسے دن مردوں میں سے زندہ ہوئے اور ہمارے لئے بند دروازے جو کہ آسمانی بادشاہی کے بند دروازے تھے ان کو ہمیشہ کے لئے کھول دیا اور اس بات کے لئے ہم خداون کے شکر گزار ہیں کہ اگر وہ تیسے دن مردوں میں سے زندہ نہ ہوتا تو آج ہماری زندگی میں کوئی امید اور کوئی ڈھارس نہ رہتی اور ہم بھی دیگر لوگوں کی طرح دیگر قوموں کی طرح نا امیدی کی زندگی بسر کرتے لیکن آج ہم خداون کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ وہ زندہ مسیحہ ہی ہے کہ جس نے ہماری خاطر صلیب پر شدید قرب کی موت برداشت کی جس نے ہماری خاطر اپنا بیش قیمتی لہو بہایا اور ہمارے لئے ہمیشہ کی زندگی کے دروازوں کو واقع کیا اور اس بات کے لئے ہم خداون کا شکر ادا کرتے ہیں کیونکہ اتنی بڑی قربانی اور اتنا بڑا کام جو ہے وہ ایک عظیم مسیحہ ہی کر سکتا ہے اور ہم اس عظیم مسیحہ کے شکر گزار ہیں کہ جس نے اپنی زندگی اور اپنی موت دونوں میں اپنی عظمت کو برقرار رکھا اور پھر اپنی عظمت کا مو بولتا ثبوت اس طرح سے پیش کیا کہ قبر کے بند کو توڑ کر وہ تیسے دن مردوں میں سے جی اٹھا ہالیلویا خداون کی تعریف اور اس کی حمد کرتے ہیں دوستو اور آئیے آج اس عظیم مسیحہ کو ہم عزت اور تکریم دیتے ہوئے اس عظیم مسیحہ کے لہو کی عزت اور اس کی قدر جانتے ہوئے اپنی زندگیوں کو اس کے قدموں میں نچاور کریں تاکہ اس عظیم مسیحہ کی بلاہت اس عظیم مسیحہ کا فضل ہمیشہ ہماری زندگیوں میں قائم و دائم رہے اور اس خیال کے وسیلے سے خداون آپ سب لوگوں کو برکت بخشے آمین آئیے دوستو اپنے سروں کو خداون کے حضور جھکائیں اور دعا کریں جلیل قدوس مہربان زندہ جلالی آسمانی باپ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تُو نے خداون ہم سے اس طرح کی محبت کی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے خدا عظیم اپنی شفقت اور اپنی سلامتی سے ہمیں اس لائق ٹھہرا کہ ہم اپنے اس عظیم مسیحہ کے سامنے ہمیشہ اپنے سروں کو جھکائے رکھیں اور اپنی زندگیوں کی باگ دور اسی کے ہاتھوں میں دیں خداون یسو کے نام میں آمین اور آئیے خداون کی سکھائی ہوئی دعا میں شریک اور مل کر یوں کہیں آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے تیری بادشاہ ہی آئے تیری مزی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو ہمارے روز کے روٹی آج ہمیں بخش دے جس طرح ہم اپنے قصوروں کو ماف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور ہمیں ماف کر ہمیں آزمائش پر نہ پڑھنے دے بلکہ برائی سے بچا تو کہ بادشاہ ہی قدرت و جلال ہمیشہ تک تیرا ہی ہے آمین اور اب ہمارے خداونی اسمسی کا فضل خدا باب کی محبت پاک روکی رفاقت و شراکت اس کی تسلی اور اس کا اتمنان اب سے لے کر ہمیشہ تک کل مقدسین کے ساتھ اور تمام دیکھنے والے دوستوں اور عزیزوں کارب کے ساتھ ہوتا رہے آمین آمین خداون کی تعریف اور دوستو خداون کی پرستش اور اس کی تعظیم کرتے ہیں کہ وہی اکیلہ تمام تر قدرت طاقت حشمت بزرگی اور حمد اور تعظیم کے لائق ہے اور آج کے لیے اتنا ہی کافی مجھے اب اجازت دیجئے کل پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گا اور تب تک اپنا بہت خیال رکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ضرور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ڈیلی ڈیووشن کو شیئر کرنا مت بھولا کریں تاکہ خداون کا کلام بیشتر زندگیوں کو اور زیادہ قصرت کی برکت دیتا رہے اور بہت ساری زندگیاں خداون ییسو کے سزیم اور پرفضل کلام کے وسیلے سے بہتری کی جانب بڑھیں خداون میں سلامت رہیے خداون آپ سب لوگوں کو برکت دے آمین